اوم سنی دیوائی نما دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سنیواری اموشیہ کے بارے میں سنیواری اموشیہ وسیس ہوتی ہے جس اموشیہ کے دن سنیوار پڑھتا ہے اس کا وسیس مہتب بڑھ جاتا ہے دوستو ویسے بھی اموشیہ آپ کی زیون کے اندر اردھن کے بھنڈار بڑھتی ہے اگر آپ صحیح طریقے اور صحیح ویدی کے ساتھ اموشیہ کے اپائے کر لیتو اس کے اندر بھی دوستو اگر آپ دیکھیں تو سنیوار کی اموشیہ اس لیے خاص ہوتی ہے کیونکہ اس دن اس اموشیہ اور سنیوار کے دن بھگوان سنی دیو کا زنم ہوا تھا اسی کے بعد سے اس اموشیہ کا وسیس مہتب بڑھ جاتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیون کے اندر سنی دیو کی سکارتما کا درستی رہے سنی دیو کا سکارتما پربھاؤ دیکھنے کو ملے اور کبھی بھی پتہ نہیں آئے تو یہ ایک اپائے جو کالے کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ کو نشید طور پر کرنا چاہیے دوستو آپ کیا کریں کہ اس سنیواری اموشیہ کے دن سنی دیو کا واہن کھٹا مانا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زیون کے اندر وسیس کرپا ملے تو یہ اپائے کریں دوستو کیا کریں کہ سنیواری اموشیہ کے دن سب سے پہلے تو نہا دو کر آپ بھگوان سنی دیو کو منہی من یاد کریں اگر آپ کے آج سپاس کہیں سنی دیو کا مندیر ہے تو وہاں پر جا کر بھگوان سنی دیو کو سرسو کا تیل ارپیت کریں دھوپ دیپ کریں اور بھگوان سے آپ اپنی زیون کے اندر سکارت مکتا کی پراتنا کریں اور اگر آپ کے آج سپاس سنی دیو کا مندیر نہیں ہے تب ایک کام کیجئے کہ آپ پیپل کے ورکش کے نیچے جائیں اور پیپل کی پوجا کریں اور دیپک جلائیں ایسا کرنے سے بھی ساکسات سنی دیو کی کرپا دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اپائی کیا کہ آپ کی اپائی کیا کرنا چاہیے تو سنیوار کے دن دوستو اس اماوشیہ کے دن آپ کو کالے کتے کو بسکٹ جرور کھلانے چاہیے دوستو بسکٹ کتوں کا پریہ ہوتا ہے اور وہاں اسے آسانی سے کھا لیتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے آپ ان بسکٹ کو ابھی منترید کر دیں آپ کیا کریں کہ اماوشیہ کے دن آپ اپنے گھر کے اندر پوجا پارٹ کریں آپ پوجا پارٹ کرنے کے بعد ایک کسی بھی پرکار کا جو میٹھا کتے آسانی سے کھا لیں اس پرکار کا آپ بسکٹ لے کر آ جائیں اور اس بسکٹ کو لے کر آنے کے بعد آپ کیا کریں اب بھگوان کے چرنوں کے آگے آپ رگ دیں اس کے بعد آپ بھی بیٹھ جائیں اور بھگوان سے آپ اپنی سمردھی کی پراتھنا کریں آپ اپنی زیون کو آگے بڑھانے کی بھگوان سے پراتھنا کریں ایسا کرتے ہوئے آپ ان بسکٹ کو لے کر اپنے ماتے سے سات بار اوسار لیں اور اوسارتے سے ہوئے اوم س سنیچرائی نما اس منطر کا آپ کو جاپ کرنا چاہیے اور دوستو ایسا کرتے ہوئے آپ پریوار کے سارے سدشک کے اوپر سے بھی اوسار سکتے ہیں یا پریوار کے مکھے سدشک کے اوپر سے بھی آپ جس پرکار گھڑی کی جیسا گھومتی ہے اسی پرکار ماتے سے آپ کو گھومانا چاہیے اس کے بعد جو ویکٹی اپائی کر رہا ہے ایک کپڑا لیں اور کپڑے کے اندر ان بسکٹ کو ڈال کر اپنی کمر کے اندر کمر بند کی بھاتی باندھ لیں تاکہ آپ کی زیون کی جو نکارت مکتہ ہوتی ہے اگر ہاں دوس ہوتا ہے کنڈلی کے اندر دوس ہوتا ہے تو وہاں سوک لیا جاتا ہے ایسا کرتے ہوئے آپ پانچ منٹ اپنے کمر پر اسے باندھ کر رکھیں اس کے بعد دوستو اس موشہ کے دن آپ کو جہاں کہیں روڑ پر گھر بازار کہیں پر بھی کوئی کتہ دکھ جائیں تو آپ ان کتوں کو وہاں بسکٹ کھانے کے لیے دیتے ہیں دوستو آپ دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زیون کے جو دکھ سورباہ ہوتے کسی پرکار کا کوئی آپ کی زیون کے اندر سمشہ تھی تو سارے کی ساری سمشہیں مٹھ جاتی ہے سترو کا بھین سمعبت ہو جاتا ہے زیون کے اندر بھاگیا پردہ آپ کا اچھا بیٹھتا ہے اور کسی بھی پرکار کا دکھ دارونیا آپ کی زیون کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اسی طرح دوستو ایک اور اپائے ہے جو کی سنیواری اماؤشیہ کے دن کیا جاتا ہے آپ کیا کریں کہ سنیواری اماؤشیہ کے دن آپ اپنے ایک لوٹے کے اندر جل بھریں کیسے بھی لوٹے کے اندر آپ جل بھریں اور بھرنے کے بعد اپنے ماتے سے سات بار احسار لیں اور احسار سے سمیں آپ بھگوان سنی دیو سے اس اماؤشیہ کے دن دھن پرابتی کی اور اپنی قسمت چمکانے کے منو کام نہ مانگے اور ایسا کرنے کے بعد سندیا جب راتری ہو جائیں تب ایک تھالی کے اندر وہ جل ڈال کر اپنے گھر کی چھت بالکونی کہیں پر بھی آپ کو رکھ دینا چاہیئے جس سے کیا ہوگا اماؤشیہ کی جو سکارت مقتہ ہوتی ہے وہ پانی کے دوارہ سنکھ لی جاتی ہے اب کیا کریں اس پانی کو آپ اپنے ایک آٹے الگ لگائیں اور اس آٹے کے اندر اس پانے کا اپیوگ کر لیں اس سے آپ کو دوستو روٹیاں بنا دینی چاہیئے جس سے اس روٹیوں کے اندر اس اماؤشیہ کی پویشترتہ آ جائے اس کے بعد دوستو کیا کریں انہیں روٹیوں کو بنا کر آپ آپ کے آس پاس کہیں بھی کوئی آپ کو کتے دکھائی دیتے ہیں ان کو کھلا دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زیون کے اندر کبھی بھی کسی پرکار کا دوسفرواب دیکھنے کو نہیں ملے گا کوئی بھی آپ کا بال بانکہ نہیں کر بائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے گھر پریوار کے اندر اپنے آپ ہی سمردھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی اندر جانکاریوں کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں تاکہ اس پرکار کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی تو نیواد مطروں جیسرہ مطروں